السلام علیکم کل میں نے ایک سوال اٹھایا تھا اور اس سوال یہ تھا کہ اگر ہم صرف اس وقت سوچنا شروع کریں جس وقت ہمیں لکھنا ہے تو یقیناً اس وقت بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا ہمارے تھوٹ پروسس کو سٹارٹ ہونے کے لیے یعنی کہ اگر ہم اسی وقت سوچنے کے لیے بیٹھیں گے جس ٹائم پہ ہمیں لکھنا ہے تو آدھا گھنٹہ تو ہمارا پاس ہو جائے گا صرف سوچنے کے اندر اور شاید آدھا گھنٹہ ہم استعمال کریں پھر لکھنے کے اندر تو ایسا کیا کیا جائے کہ ہم جب لکھنے بیٹھیں تو ہمارے پاس آئیڈیاز موجود ہوں اور ہم صرف اس کے اوپر پھر لکھنے کا کام کریں میرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ پورا دن جس ٹاپک کے اوپر مجھے لکھنا ہوتا ہے میرے ذہن کے اندر تھوٹ پروسس چلتا رہتا ہے اور جیسی مجھے کوئی پوائنٹ کلک کرتا ہے یا کوئی آئیڈیا کلک کرتا ہے اس کو لکھ لیتا ہوں کوئی ڈائیری ہو موبائل کے اندر نوٹس اسٹیکی نوٹس ہوں اس کے اندر لکھ لیتا ہوں اور وہ آئیڈیاز کی انوینٹری میرے پاس جمع ہوتی رہتی ہے اور جب میں ٹائم نکالتا ہوں ایک گھنٹہ لکھنے کے لیے تو میں پھر ان آئیڈیاز کو سامنے رکھتا ہوں اور لکھنا شروع ہو جاتا ہوں تو یہ تریخہ کار ہوتا ہے کہ پورے دن کے اندر آپ کے اوپر آئیڈیاز کا الگار رہتی ہے آئیڈیا کی بھرمار رہتی ہے اور اس میں سے بہت سے وہ آئیڈیاز بھی ہوں گے جو کہ آپ جس ٹاپک کے اوپر لکھ رہے ہیں اس سے ریلیٹ کرتی ہوئی ہوں گی اور کرنا آپ نے یہ کہ ان آئیڈیاز کو جمع کرتے رہنا ہے بہتر یہ ہے کہ اپنے پاس ایک چھوٹی سی پاکٹ ڈائیری رکھیں اس ڈائیری کے اندر لکھتے رہیں کوئی بھی پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ رہا ہو وہ لکھ لیں موبائل اپلیکیشنز موجود ہیں سمارٹ فون کے اندر اس کے اندر آپ پوائنٹس لکھ سکتے ہیں اور جب آپ فائنلی لکھنے کے لیے بیٹھیں پوائنٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے اور پھر آپ نے ان پوائنٹس کو ڈیٹیل کرنا ہے اور ایکسپین کرنا ہے دوسری بات صرف پوائنٹ نہیں لکھنے بلکہ پورا دن آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ذہن کے اندر اس ٹاپک کے بارے میں سوچتا رہنا ہے پیٹن بنانا ہے کہ میں جب لکھنے بیٹھوں گا تو میں پہلے کیا لکھوں گا اس کے بعد کیا لکھوں گا جب پورا دن آپ کے ذہن میں وہی آئیڈیاز وہی سوچے رہیں گی جو کہ آپ نے لکھنا ہے تو جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں گے ایکچولی تو آپ کو اتنی زیادہ محنت درکار نہیں ہوگی صرف اس وقت نہیں ایک گھنٹہ آپ نے لکھنے کے لیے نہیں دینا بلکہ باقی دن میں بھی اگر آپ اپنا ٹائم نکال سکیں تو آپ نے لکھنا نہیں ہے بس اپنے ذہن کو حرکت دینی ہے اور اپنے ٹاپک کے بارے میں سوچتا رہنا ہے یہاں پر میں ساتھ ہی ساتھ ایک اور ٹپ آپ کو بتاتا چلوں ڈسٹریکشن کو ایوائٹ کرنے کے لیے آپ اگر پین اور پیپر کے اوپر لکھیں تو زیادہ بہتر ہے جب آپ سمارٹ فون کے اوپر لکھتے ہیں یا جب لیپ ٹاپ کے اوپر ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو لیپ ٹاپ کے اوپر بہت سی اپلیکیشنز ہیں اور سمارٹ فون کے اندر بھی بہت سی اپلیکیشنز ہیں جو کہ ہم کو ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں گو کے ہمارے پاس لیپ ٹاپ کے اوپر بھی ایسی اپلیکیشنز ہیں جو کہ آپ کے تمام سوشل میڈیا کو تھوڑی دیر یا جتنا ٹائم آپ چاہیں ہوتی دیر کے لیے بلوک کر دیتی ہے لیکن پھر وہی بات آئی کہ جب ہمارے سامنے ایک چیز موجود ہوگی کوئی اپلیکیشن موجود ہوگی تو ہم پھر اس اپلیکیشن کو استعمال بھی کرتے رہیں گے اور یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو اور یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے ہماری آج کی ویڈیو اور وہ ہے انوائیمنٹ کسی بھی کام کے لیے انوائیمنٹ بہت زوری ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ کو سکول یا کالج کا انوائیمنٹ ملتا ہے اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی آپ کو انوائیمنٹ بنانا پڑتا ہے بہت سے لوگ جو گھر سے بھی کام کرتے ہیں تو گھر کے اندر بھی ان کو کام کرنے کا جب ٹائم آتا ہے تو وہ انوائیمنٹ تقلیق کرتے ہیں یعنی ایک سیپرٹ روم ہوتا ہے جہاں پہ ان کا لیپ ٹاپ یا زہورت کی چیزیں موجود ہوتی ہیں اس کے اوپر وہ کام کرنا شروع کرتے ہیں سیلف ایمپرویمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو لائیبری جا کے پڑھنا پڑے گا کیونکہ وہاں پہ انوائیمنٹ ہوتا ہے تو کام کا میشہ انوائیمنٹ بنانا پڑتا ہے تو یہاں پر ہم بات کریں گے کہ اگر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھنے کا انوائیمنٹ کیا ہوگا اور سب سے پہلی چیز وہ یہ ہے کہ خاموشی لکھنے کا کام تخلیقی عمل ہوتا ہے کریئیٹف کام ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو خاموشی بہت زیادہ ضروری ہے کوئی ایسی جگہ جہاں پہ شور و غل ہو وہاں پر آپ کا کام نہیں ہو پاتا اور کیونکہ لکھنے کے اندر آپ کو آئیڈیاز چاہیے ہوتے ہیں آئیڈیاز آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اور بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی شور آتا ہے کوئی ڈسٹربنس آتی ہے تو پھر وہ آئیڈیا ہمارے ذہن سے مہب ہو جاتا ہے تو دوسری بات جو انوائیمنٹ بنانے کے حوالے سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ ڈسٹربنس کا نہ ہونا گھر کے اندر کوئی خاص کمرہ آپ کے پاس موجود ہو جس کے اندر آپ لکھنے بیٹھیں پھر اگر آپ لیپ ٹاپ کے اوپر لکھتے ہیں تو لیپ ٹاپ وہاں پہ موجود ہو اگر آپ پینسل ڈائری سے لکھتے ہیں تو ڈائری وہاں پہ موجود ہو اور تیسری اور سب سے اہم چیز کے ایک دن پہلے جو آپ نے آئیڈیا یا پوائنٹس بنائے تھے وہ وہاں پہ موجود ہو تو جس ٹائم آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں گے تو آپ کے پاس خاموشی میسر ہوگی آپ کے پاس ڈسٹربنس نہیں ہوگی آپ کے پاس وہ ایکوپنٹ موجود ہوگا جس کے اوپر آپ لکھ سکیں گے اور آپ کے پاس وہ پوائنٹ موجود ہوگا اور یہ تمام چیزیں ملکے ایک انوائیمنٹ تشکیل دیں گی جو کہ آپ کو لکھنے کے اندر بہت زیادہ مدد دے گا تو یہ انوائیمنٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے اور یہ انوائیمنٹ پرفیکٹ ہے تو آپ ایک گھنٹے لکھنے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو سب سے پہلی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے سب سے زیادہ لکھنا ہے زیادہ سے زیادہ لکھنا ہے دوسری ویڈیو کے اندر ہم نے یہ بات کی تھی کہ دن کا کونسا وقت زیادہ بہتر اور اس وقت کو نکالنے کے لیے آپ کیا تاریخکار اسعمال کریں گے اور تیسری اور آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے بات کی کہ انوائیمنٹ کیسے تشکیل دینا ہے کوئی بھی انوائیمنٹ ہو وہ آپ کو اس کام کو کرنے کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے تو انوائیمنٹ آپ کیسے تشکیل دیں گے تو آئے ہوپ آپ کو آج کی بات سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں یا اگر آپ already write کر رہے ہیں لکھا رہی ہیں تو آپ اپنے questions یا اپنے problems کمنٹ باکس کے اندر لکھ سکتے ہیں تاکہ نیکس ویڈیوز کے اندر اگر میں کچھ add کرنا چاہوں تو میں ان سوالات کے جوابات بھی دے سکوں Thank you very much for listening Assalamualaikum